نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہماری آیت نمبر 44 صورت بکرہ اتا امرون الناسا کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبری نیکی کا وطن سونا انفوسکم اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو اپنی ذات کو وان تم تتلون الکتاب حالاکہ تم قرآن کی سوری حالاکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کتاب کو پڑھتے ہو آپ حالات آکے لوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہاں پہ ان واز کرنے والوں کے لیے جو بے عمل ہیں انہیں تنبی کی جاری ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ واز کرنے والے کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے غلطی کو تائی کمی ہو جاتی ہے لیکن پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بے عمل ہو تب ہی اس کی زبان میں بھی تحصیر ہوگی اور اس کے واز میں بھی تحصیر ہوگی آپ نے دیکھا کتنے واز کرنے والے ہیں لیکن ان کے جو ماننے والے ہیں یا جو ان کے جو شاگرد ہیں ان کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے کہ واز کرنے والا خود بے عمل ہوتا ہے اسی طرح بے عمل کو واز نہیں کرنا چاہیے اسے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے اب یہ بھی نہیں کہ آپ یہاں یہ بادیاں تک نہیں چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ اچھی بات کا حکم دینا آپ چھوڑ دیں اچھی بات کا حکم نہ دینا یہ ایک الگ براہی ہے اصل یہاں بتایا جا رہا ہے کہ خود عمل نہ کرنا یہ اس سے آپ نے بچنا ہے اچھی بات کہنا ایک اچھا عمل ہے اور یہ واجب ہو جاتا ہے اب یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو واضح نصیت کرنا جائز نہیں نجائز فیل کر تکاب الگ گناہ ہے اور اپنے زیرے اثر لوکوں کو نجائز فیل سے نہ روکنا ایک دوسرا بڑا گناہ ہے مثلا ایک باپ سگرٹ پیتا ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے لیکن اگر وہ نہیں چھوڑ سکتا تو اپنے بچوں کو یہ ضرور کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا میں تو ایک لط لگا چکا ہوں جب اس سے نہیں چھوٹ رہی لیکن تم یہ لط مت لگانا اس سے بڑے پھرپنے خراب ہوتے ہیں یا سانس کی تکلیف ہوتی ہے چنانچہ امام مالک نے حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نکل کیا کہ اگر یہ شخص یہ سوچ کر عبر بن معروف اور نئی علم انکر چھوڑ دے کہ میں خود گناہ گار ہوں جب گناہوں سے پاک ہو چاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا تو کوئی باقی نہیں بچتا کیونکہ ایسا تو کوئی ہے نہیں جو گناہوں سے پاک ہو حضرت حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہو کر شاد ہے کہ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ لوگ اس طرح کی غلطیوں میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹیں حضرت سعید حکیم العمت تھانوی رحمت اللہ اللہ نے فرمایا کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کیوں مضمت اپنے واضوں میں کرنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ واض کی برکت سے یہ عادت میرے اندر سے چھوٹ جائے تو میں دوبارہ دور آ دیتی ہوں کہ یہ بات یاد رکنی چاہیے کہ اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گی بلکہ خود نہ عمل کرنے پر برائی بیان کی گئی اچھی بات کو کہنا تو خود ایک اچھائی ہے بلکہ یہ واجب ہے لیکن اس کے ساتھ اس ساتھ انسان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت شعب علیہ السلام آپ قرآن میں آگے یہ آیت پڑھیں گے وہاں ان کا ایک کول نکل کیا جاتا ہے یعنی میں ایسا نہیں ہوں روکوں وہ خود میں کروں میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے میری توفیق تو اللہ کی مدد سے ہے میرا بھروسہ اسی پر ہے اور میری رقبت اور رجوع بھی اسی کی طرف ہے پس نیک کام کرنے کے لیے کہنا بھی واجب ہے اور خود کرنا بھی بہت ضروری ہے ایک واجب کو نہ کرنے سے دوسرا واجب چھوڑ دینا نہیں چاہیے علماء صلف کا یہی کول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عالم لوگوں کو بھلائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے اس کی مثال چراغ جیسی ہے کہ لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود جل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا آج والی رات میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے اونٹ آپ کی کینچوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو کہا گیا یہ آپ کی امت کے خطیب اور واز اور عالم ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے خود نہیں کرتے تھے علم کے بوجود سمجھتے نہیں تھے پھر آپ کا فرمان ہے کہ ان کی زبانوں اور اونٹ دونوں کاٹے جا رہے تھے صحیح حدیث سے یہ حدیث ثابت ہے اسی طرح کی ہمیں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے ابو الوال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک برد بھر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں کہتے آپ نے جواب دیا تمہیں سنا کر ہی کہوں تو یہ کہنا ہوگا میں تو انہیں پوسیدہ طور پر ہر وقت کہتا رہتا ہوں لیکن میں کسی بات کو پھیلانا نہیں چاہتا اللہ کی قسم میں کسی شخص کو سب سے افضل نہیں کوں گا اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لائے جائے کر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی آنتیں نکل آئیں گے اور اس کے ارگے چکر لگا رہا ہوگا جہنمی جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ ہمیں تو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے یہ آپ کی کیا حالت ہے وہ کہے گا افسوس کہ میں تمہیں کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا استغفراللہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل انسان بنائے مسلمت احمد کی یہ حدیث تھی بخاری اور مسلم میں بھی اسی طرح کی حدیث نکل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انپڑھ لوگوں سے اتنا درگزر کرے گا جتنا جاننے والوں سے نہیں کرے گا کیونکہ جو جانتے ہیں کم سکم اس کو تو اس پر عمل کرنا چاہیے بعض آثار میں بھی یہ حدیث وارد ہوتی ہے کہ عالم کو ایک دفعہ بکشا جائے تو عام آدمی کو ستر دفعہ بکشا جائے جائتا ہے عالم جہل یقصہ نہیں ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہنمی لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تمہاری نصیتیں سن سن کر ہم جنتی بن گے مگر تم جہنم میں آپ پڑے وہ کہیں گے افسوس ہم تمہیں کہتے تھے کہ خود عمل نہیں کرتے تھے حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا حضرت میں بھلائیوں کو حکم کرنا اور بھرائیوں سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تم اس درجے تک پہنچ کیوں اس نے کہا آپ نے فرمایا اگر تم ان تین آیات کی فساحت سے ندر ہو گئے نصیت سے ندر ہو گئے تو شخص سے واس کروں اس نے پوچھا وہ تین آیتیں کیا ہے آپ نے فرمایا ایک کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے اور خود اپنے تائیں بھول جارے ہو اور دوسری آیت آگے آپ قرآن میں پڑھیں گے کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو اور تیسری آیت ابھی جو شہیب علیہ السلام کا میں نے فرمان پڑھا یعنی میں جن کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں ان میں تمہاری مخالفت کرنا نہیں چاہتا میرا ارادہ صرف اپنی عطاعت بر اصلاح کرنے کا ہے کوہ تم ان آیتوں سے بے خوف ہو اس نے کہا نہیں فرمایا پھر تم اپنے نفس سے شروع کرو تو اصل کہنے کا مدہ یہی ہے کہ آپ ضرور دوسروں کو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے خاص طور پر اہلے علم پر تو بلکل ہی واجب ہے ہر انسان پر بھی فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے کو برائی سے روکے بتائے کہ میں اس برائی میں مبتلا ہو کے میں نے کیا نقصان اٹھو اٹھانا پڑا لیکن خود بھی کوشش کریں کیونکہ اس کی بات سن کے اگلا بدل سکتا ہے چھوڑ سکتا ہے لیکن کل وہ کہے گا کہ آپ کی باتیں سن کے ہم جنت میں چلے گی اور آپ کیسے جہنم میں اللہ نہ کریں تو اس در کوشش کریں کہ خود بھی بچنے کی ہم سب کوشش کریں السلام علیکم